خبروں کے سلسلے کو آ کے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کے پاسپورٹس کے سٹیٹس میں تبدیلی کے معاملے پر وفاقی حکومت کی جانب سے دی جانے والی ڈیڈ لائن آج ختم ہو جائے گی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو پاسپورٹ کی تجدید کروانے کا حکم دیا تھا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے مقررہ مدت میں دو ماہ کی توصیح دی گئی تھی ستائیس ستمبر کو دو ماہ کی توصیح ختم ہوگی نوڈیفکیشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے جبکہ مقررہ مدت کے بعد ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کروائے جا سکے گی سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹس کی تجدید کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا تھا ملازمین کو صرف پانچ ہزار جنمانہ ادا کر کے تجدید کروانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو پاسپورٹ کی تجدید کروانے کا حکم دیا تھا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے مقررہ مدت میں دو ماہ کی توصیح دی گئی تھی ستائیس ستمبر کو دو ماہ کی توصیح ختم ہوگی نوڈیفکیشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے جبکہ مقررہ مدت کے بعد ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کروائے جا سکے گی سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹس کی تجدید کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا تھا ملازمین کو صرف پانچ ہزار جنمانہ ادا کر کے تجدید کروانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو پاسپورٹ کی تجدید کروانے کا حکم دیا تھا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے مقررہ مدت میں دو ماہ کی توصیح دی گئی تھی ستائیس ستمبر کو دو ماہ کی توصیح ختم ہوگی نوڈیفیکیشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے جبکہ مقررہ مدت کے بعد ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کروائے جا سکے گی سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹس کی تجدید کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا تھا ملازمین کو صرف پانچ ہزار جنمانہ ادا کر کے تجدید کروانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو پاسپورٹ کی تجدید کروانے کا حکم دیا تھا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے مقررہ مدت میں دو ماہ کی توصیح دی گئی تھی ستائیس ستمبر کو دو ماہ کی توصیح ختم ہوگی نوڈیفیکیشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے جبکہ مقررہ مدت کے بعد ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کروائے جا سکے گی سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹس کی تجدید کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا تھا ملازمین کو صرف پانچ ہزار جنمانہ ادا کر کے تجدید کروانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی وفاق حکومت نے سرکاری ملازمین کو پاسپورٹ کی تجدید کروانے کا حکم دیا تھا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے مقررہ مدت میں دو ماہ کی توصیح دی گئی تھی ستائیس ستمبر کو دو ماہ کی توصیح ختم ہوگی نوڈیفیکیشن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے جبکہ مقررہ مدت کے بعد ملازمین کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کروائی جا سکے گی سرکاری ملازمین کے لیے پاسپورٹس کی تجدید کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا تھا ملازمین کو صرف پانچ ہزار جنمانہ ادا کر کے تجدید کروانے کی ہدایت جاری کی گئی تھی